اسلام علیکم ویورس مدنی تاہیر حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک صاف ستری ٹیوٹا ہیلوکس گاڑی کے ہیلوکس سرف گاڑی کے حوالے سے ریو شیئر کروں گا جو کہ برائے فروخت ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑی ضرور پسند آنے والی ہے صاف ستری گاڑی ہے آئیے مزید اس گاڑی کے حوالے سے جانتے ہیں اس گاڑی کے مالک کا رابطہ نمبر قیمت سمیت ہزار موڈل ہے لاہور کی ریجسٹر گاڑی ہے اور مالک کے اپنے نام پر ہے ٹوکن گاڑی کا جون دوہزار بائس تک کا پیڈ بتایا گیا ہے سب سے پہلے اس گاڑی کا انٹیریئر آپ دیکھیں تو لش کنڈیشن اس گاڑی کا آپ کو انٹیریئر دیکھنے کو ملے گا ووڈن سٹائل ڈیش بورٹ گاڑی میں انسٹال ہے جس میں آپ کو ایک سکرین بھی انسٹال ملے گی اس کے علاوہ گیر ان کے ٹرانس میشن کے حوالے سے یہ گاڑی آوٹومیٹک ہے یہ گاڑی ایس ایس آر ایکس وی سکس چونتیس سو سیسی فل آپشن سن روف علی گاڑی ہے ٹوٹل جینوین گاڑی بتائی گئی ہے نیو ایمپورٹڈ لسا ٹائرز گاڑی میں انسٹال ہیں ایک لاکھ کلومیٹر کی ورنٹی ہے کروز ایلائی ریمز اس گاڑی میں آپ کو انسٹال ملیں گے دوستو اس گاڑی کی چھت پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روف باکس بھی انسٹال ہے ورچ اس گاڑی کی ایک لاکھ ہے گاڑی شوروم کنڈیشن میں ہے دوستو اس گاڑی میں بیک کرسٹل لائٹس بھی انسٹال ہیں اس کے علاوہ اے سی گاڑی کا پرفیکٹلی ورکنگ ہے جیپنیز بریکس گاڑی میں انسٹال کی گئی ہیں انڈروائیڈ ٹی وی اس گاڑی میں انسٹال ہے یو ایس اے بار لائٹس اس گاڑی میں آپ کو مل جائے گا ووڈن گاڑی کا انٹیر ہے تمام آئلز اس گاڑی میں جو ہے وہ چینج کیے گئے ہیں جن میں انجن آئل گیر آئل اور ڈیفرینشل آئل شامل ہیں آئل فیلٹر فیول فیلٹر وغیرہ جانمن ٹویٹر کے اس گاڑی میں ریزنٹلی چینج کیے گئے ہیں تو دوستو اوورال ماشاءاللہ گاڑی بلکل اوکی ہے ورک فری جیپ ہے ایک انٹیک ٹویٹر سرف گاڑی ہے اب ہم آتے ہیں اس گاڑی کے مالک کا رابطہ نمبر اور اس گاڑی کی قیمت کی طرف تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ اس گاڑی کی مناسب قیمت مارکیٹ کے مطابق کیا ہونی چاہیے تو پنتالیس لاکھ اس گاڑی کی قیمت ہے جس میں کمی پیشی کی بھی کنجائش ہے اور مالک کا رابطہ نمبر سفر تین سفر چھے دو تین سات نو سات نو آٹھ ہے یہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیج پر اس گاڑی کی ڈیٹیل کے ساتھ بھی مل جائے گا جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے گاڑی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ